ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی ووٹسیپ ڈیساپیرنگ میسیجز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ووٹسیپ کا ڈیساپیرنگ میسیج کیا ہے اور اس کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہیلو نمستے میرے نام ہے سنوز تو چلے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہم اپنے فون پہ سو یہاں پر اب ہم اپنے فون پہ ہیں اور اس ویڈیو میں ووٹسیپ ڈیساپیرنگ کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں کی ووٹسیپ ڈیساپیرنگ کیا ہے اس کا کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے حساب سے یہ کتنا یوچفل ہے کتنا اچھا ہے چلیے سب سے پہلے تو آپ اپنے فون میں ووٹسیپ کو کھوڑ لیجیے اور ووٹسیپ کا جو ڈیساپیرنگ میسیج ہے اسے آپ کسی بھی چیٹ پہ اینیبل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو بھی چیٹ آپ کریں گے وہ سات دنوں کے بعد آپ کو اوپر میں نیم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ اس طرح سے کھل کے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں disappearing messages کا option آپ کو دکھائی دیتا ہے یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ on کا ایک option دیا ہوا ہے یہاں سے آپ on کر دیں گے اور جیسی آپ on کریں گے یہ chat جو ہے وہ سامنے والا phone میں بھی on ہو جائے گا مطلب یہ جو chat ہے جس کے chat پہ آپ نے on کیا ہے اس کے phone میں بھی یہ on ہو جائے گا اور اسے بھی پتا چل جائے گا کہ اس chat پہ جو ہے وہ disappearing enable ہو چکا ہے یہاں سے آپ یہاں سے back کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک logo یہاں پہ آ جاتا ہے timer type کا یہ disappearing کا message ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس chat پہ disappearing message activated ہے چلیں اب یہی number میں دوسرے phone میں دیکھ رہتا ہوں کہ وہاں پہ activate ہوا ہے یا نہیں یہاں سے ہم cut کرتے ہیں اور یہی whatsapp جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے دوسرے whatsapp میں installed ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی number پہ یہاں پہ بھی automatically enable ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم on کریں گے تو یہاں پہ ہمیں پتا چل جائے گا یہ جو disappearing message ہے یہ یہاں پہ enabled ہے تو یہاں پہ جو بھی message ادھر سے میں بھیجوں گا اور ادھر سے جو بھی آئے گا وہ سات دنوں کے بعد automatically delete ہو جائے گا اب یہاں پہ problem کیا ہے کہ جو بھی آپ message کریں گے جو بھی آپ message بھیجیں گے وہ message سات دن کے بعد automatically delete تو ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے کوئی photo بھیج دیا اگر آپ نے کوئی media بھیج دیا اور جس کو بھی آپ photo بغرہ بھیج رہے ہیں اس کے phone میں اگر وہ photo save ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے delete نہیں ہوگا اس کے بعد اگر وہ photo کوئی کسی دوسرے کو forward کر دیتا ہے تو وہ بھی delete نہیں ہوتا ہے وہ چاہے تو اگر آپ جس بھی chat پہ disappearing message on کرتے ہیں وہ چاہے تو screenshot لے سکتا ہے اور screenshot save کر لے گا تو وہ بھی delete نہیں ہوتا ہے تو یہ سب disadvantage ہے اس کے یہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلیے ادھر سے میں کچھ reply کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں نے hello بھیجا ہے ادھر سے میں hello reply کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ بھی message چلا گیا ہے اور یہ دونوں message جو ہے وہ اپنے آپ ہی disappear ہو جائے گا سات دن کے بعد اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہاں پہ جس بھی chat پہ disappearing message کو on کریں گے اگر وہ چاہے تو اسے بند بھی کر سکتا ہے وہاں سے اگر وہ بند کر دے گا تو یہاں پہ disappearing message بند ہو جائے گا اور یہ logo جو ہے وہ یہاں سے ہٹ جائے گا تو اس طرح سے آپ جو ہیں whatsapp میں disappearing message کو use کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں